نروز ہیبٹ قرار دی جاتی ہے یعنی دماغی علچن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت اکثر بچوں میں یہ بھی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ ان کی اندرونی بیچینی بوریت پریشانی یا گبرار کو ظاہر کرتی ہے لاہرین اس عادت کے ساتھ چند اور عادتوں کو بھی منصر قرار دیتے ہیں جیسے انگوٹا چوسنا، ناک کو پکڑنا، سامنے کے بالوں کو گھمانا یا اس سے کھیلنا اور دانت پیسنا یہ تمام عادتیں دراصل بیچینی اور ذہنی انتشار کی علامت ہیں ناخون کترنے کے کئی نقصانات ہیں سب سے پہلے تو آپ کے ناخونوں میں موجود جرسین آپ کے اندر جا کر آپ کے حازم سمیت مختلف انفیکشنز اور بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں یہ عادت دانتوں اور مسوروں کو مختلف تکالیف میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے مستقل دانت کترنے رہنے سے آپ کے ہاتھ کے ناخون میں ڈب اور انگلیاں اور ہاتھ بدنما نظر آنے لگتے ہیں بعض اوقات ناخون کو گہرائی تک کترنے کے باعث انگلیاں زخمی بھی ہو سکتی ہیں اور زخمی انگلیاں کو پھر سے موں میں لے جانا مزید انفیکشن اور بیکٹیریا کے منتقل کرنے کا سبب بن سکتا ہے ناظرین دانت کترنے یا دانت چبانے کی عادت یا تو ذہنی دباؤ یا کسی جسمانی تقلیف کی وجہ سے ہو سکتی ہے کچھ لوگ محض بورگر کے اٹنشن کے باعث بھی ناخون جو ہیں وہ چبانے لگتے ہیں یہ عادت اکثر افراد کو بچپن میں لگتی ہے اس سے نہ صرف ناخون بدنما لگتے ہیں بلکہ یہ کئی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے گزشتہ دنوں ایک آرٹیکل میں ایک چالیس سالہ آدمی کی کہانی شائع ہوئی جو اپنی اسی عادت کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھا اس شخص کا نام جان تھا جو کہ داکٹر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ناخون کترنے سے باز نہیں آتا تھا دانتوں سے مستقل ناخون کترنے سے ایسا خطرناک مار ہوا کہ اس غریب کو دل کا دورہ پڑ گیا جاپان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر ورون بتاتے ہیں کہ جان کے ناخون ہمیشہ بری حالت میں ہی ہوتے تھے ناخون کترنے کے باعث اس کے ناخونوں سے خون بھی آنے لگا تھا اور انگلیاں سن ہو جاتی تھیں اس کی عادت کے پیچھے اس کا ہر وقت ذہنی تناؤ اور سٹریس کا شکار رہنا تھا سپٹک انفیکشن ہونے کے بعد جان کو کئی انٹی بائیوٹکس کے کورسز بھی کروائے گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا آخر اس کی انگلیوں کے اوپری سیرے کو الگ کرنا پڑا جس سے انفیکشن وقتی طور پر تو رک گیا لیکن پھر جان اپنی چالیسی سالگرہ کے کچھ روز بعد ہی اسی سپٹک کی وجہ سے دل کے دورے پڑھنے کے باعث چل بسا ناخون کے ارد گرد جلد متاثر ہونے لگتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو کہ ناخون کترنے کے نقصانات میں سے ایک ہے اس عادت سے ایج پی وی نامی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جس سے پہلے ناخونوں میں پسپننے لگتی ہے اور پھر یہ انفیکشن بڑھتے بڑھتے ہونٹوں اور مو پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے ناخون کی ساخت متاثر ہوتی ہے ناخون پوری طرح بڑھتے نہیں اور کمزور ہو کر ٹوپنے لگتے ہیں سردی اور فلو ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس عادت سے ناخون کے جراسین مو میں داخل ہو جاتے ہیں اور ناخون کترنے سے مو کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ناخون کے باعث دو ہزار قسم کے جلد کے انفیکشن ہو سکتے ہیں دانتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے عام طور پر مانا جاتا ہے ناخون چبانے والے افراد میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اس لیے لوگ انہیں ایسے کام دینے سے کتراتے ہیں جن میں خود اعتماد لوگ درکار ہوتے ہیں عادت چڑھانے کے ٹوٹکیں کیا ہیں یہ بھی آپ دوستوں کو بتائے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ ٹوٹکیں آپ کو بتاؤں آپ دوستوں کو اس کے کچھ اور جو اثرات ہیں وہ بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ فکر اور پریشانی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ناخون جو ہے وہ اس کو چبا رہے ہوتے ہیں چار سال کے دوران ایک شخص نے ایک آسٹریلیا پر برطانوی نگار لڑکی پورجنی ویتھورن کے ساتھ ایسا ہی ہوا سکول میں ہم جماعت تنگ کرتے تھے تو وہ ڈری سہمی کوٹنی کو داتوں سے ناخون کترنے کی عادت پڑ گئی چار سال کے دوران اس نے انگوٹھے کا پورا ناخون ہی چبا ڈالا پہلے انگوٹھا سیاہ ہوا اور پھر زخم بڑھنا شروع ہوا تو بیس سالہ کوٹنی نے تدبی معاینہ کرایا جس میں پتا چلا کہ اسے جلد کا ایک نادر قسم کا کینسر ہو چکا ہے ڈاکٹروں کا غیال ہے کہ یہ کینسر ناخون چبانے کی وجہ سے ہوا ہے جلائی میں کوٹنی کے انگوٹھے کی چار بار سجری ہوئی مگر بلاخر ڈاکٹروں کو اس کا انگوٹھا ہی کاتنا پڑا کوٹنی ویتھورن کہتی ہیں کاش اسے پتا ہوتا تو وہ ناخون چبانے کی عادت کبھی اختیار نہ کرتی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ناظرین دانتوں کو کترنے کی عادت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا ہم آخر کس طریقے سے یہ عادت جو ہے وہ چھڑوائیں اپنے آپ سے آپ کو کچھ ٹوٹکے میں یہاں بتا دا چلوں اس میں ہاتھوں کو کسی اچھی سرگرمی میں مسروف رکھنا ہے جیسے کہ کوئی آلہ بجانہ اس کے علاوہ مو کو مسروف رکھنے کے لیے گم بھی چبائی جا سکتی ہے ناخون کو ہمیشہ تراش کر رکھیں تھوڑے تھوڑے دنوں میں منی کیور کروائیں اس سے ناخون خوبصورت بھی رہیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی ہوگی ناخون کو محفوج رکھنے کے لیے دستانے بھی پہنے جا سکتے ہیں یا ناخونوں پر کوئی پٹی باندھی جا سکتی ہے آج کل مارکٹ میں ایسی نیل پالش بھی دستیاف ہے جو ذائقے میں کروی ہوتی ہے ایسی نیل پالش لگانے سے ناخون چبانے کیادت چھوڑنے میں مدد مل سکتی ہے سٹریس دور کرنے کے لیے یوگا سٹریچنگ یا گہری سانسے لینے کے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کسی نفسیاتی ماہر سے بھی مدد دی جا سکتی ہے اس سے رہے اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں آسانی ہوگی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ساٹھ فیصد بچوں اور پینتالیس فیصد نو عمر افراد کو ناخون کترنے کی عادت ہوتی ہے ناخون کترنے کی عادت اٹھارہ سال کی عمر کے بعد کم ہونے لگتی ہے البتہ کچھ لوگوں کی عادت عمر برنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زور پکڑنے لگتی ہے بعض افراد تو اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اکثر ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب ان کا ہاتھ مو میں جا رہا ہے کوئی بھی بری عادت پر کرنے سے پہلا قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے سب سے پہلے اپنے اس عادت کی پیچھے چھپی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجئے پھر ممکنہ طریقوں سے اس سے جان چھڑائیے بچوں کے ناخن جوانے کی عادت چھڑانے کے لیے ماں باپ اسادزہ ان کی مدد کریں انہیں ایک مصبت موحل مہیا کریں جہاں ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے احباب ناخنوں کو دانتوں میں کترنے والے افراد کے لیے نیل آرٹ کے ماہر کاریگروں نے دانت کی شکل والے ناخن ڈیزائن کر لیے ہیں مسئولی ناخنوں کے نتنے ڈیزائن سارفین میں مقبولیت حاصل کرتے رہے ہیں لیکن دانت کی شکل کے ناخن نے سوشل میڈیا میں نئی بحث شیئر دی ہے انسٹاگرام میں نیل آرٹ کے نمونے شیئر کرنے والے ماہر آرٹس نے اس پار دانت کی شکل والے ناخن ڈیزائن کر کے سب کو حیرار کر دیا سارفین نے اس ڈیزائن پر ملا جولا رجحان دیا روس سے تعلق اٹھنے والے نیل آرٹ کے ماہر کاریگروں کو دانت والے ناخن تیار کرنے کا خیال ہو سکتایا جب اپنی ایک دوست کو دانتوں میں ناخن چبانے کی عادت میں گرفتار پایا اپنے دوست کو اس عادت سے چھٹکارہ دین آنے کے لیے انہوں نے دانت ہی کی شکل کے مصنوعی ناخن ڈیزائن کیے اور انسٹاگرام پر اس ڈیزائن سے مطالق رائے پوچھی جسے اکثریت نے عجیب و غریب قرار دیا فیشن انڈسٹری میں نیل آرٹ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور اب خاتین کے علاوہ مرد بھی اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں تاہم خاتین کے برعکس مرد ہاتھ کی تمام مگلیوں کے بجائے کسی ایک انگشت کے لیے مسنوعی ناخن استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اسی طریقے سے ناغنین یہ بھی آپ کو بتا رہا چلوں کہ ناخن کانے والے افراد جو ہیں ان کے لیے یہ بات کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے کہ ناخن جب وہ چھبا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے مسائلوں کو سکتے ہیں اب میں اس کے بعد آپ کو بتا رہا چلوں کہ کچھ ایسی چیزیں جن کا ہم لوگ اب آگے جگر کریں گے یہ آپ لوگوں کے دانتوں کے لیے کچھ نقصان دے چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ اگر کر رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر ترک کر دیجئے یقینہ روزانہ دو بار دانتوں کے ستائی انہیں صحت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے مگر ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دانتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں یا اس کی جانب سفر آپ کا تیز کر دیتی ہیں ان مذہر عادتوں سے آگاہی آپ کو اپنی شخصیت کی اس نمائی خوبی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی اور آپ انہیں خوبصورت اور صحت مند رکھ سکیں گے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جی تمباکو نوشی دانتوں کے بیشتر مسائل تمباکو نوشی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور سگرٹ نوشی کو معمول بنا لینے کہ محض چند ہفتوں بعد ہی آپ دانتوں پر منفی اثرات کا نوٹس لے سکتے ہیں تمباکو دانتوں کو زرد کر دیتا ہے اور ان کا دیکھنا ناخوش کبار محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ سگرٹ پینے کے دوران خون بھی کم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں مسوروں میں بیکیریا کے شرعہ افضائش میں نمائی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے پر آتا ہے جی دانتوں کی مضبوطی کا بہت زیادہ استعمال متعدد افراد کو آزار کے طور پر دانتوں کو استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے مثال کے طور پر کھین سوفرنگ کے کین چپ سے پیکٹ کو کھولنے یا کسی جگہ پھنسے